ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ایک مرتبہ پھر ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ ایک نئے پریکٹیکل کے ساتھ اور آج پھر ڈیگرامیٹک پریزنٹیشن کی طرح ہم جو ٹیسٹ پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نام ہے سلفو سیلسیلک ایسے ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ بھی کوالیٹیٹیو ٹیسٹ ہے اور کیا جاتا ہے پروٹین کی ڈیٹیکشن کے لیے یورین میں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت زیادہ ریلائیبل ٹیسٹ ہے قابل بھروسہ ٹیسٹ ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ یورین میں پروٹین کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ میں نے بنائی تھی ہیٹ اینڈ ایسیٹک ایسیڈ ٹیسٹ کے مطلق جس میں ہم پروٹین کی ڈیٹیکشن کرتے ہیں اور وہ بھی کوالیٹیٹیو ٹیسٹ تھا جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں اوپر لنک دے دوں گا وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک پروائیٹ کر دوں گا وہاں سے جا کر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم نے پروٹین کے مطلق بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی تو ڈیر ویور چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں سلفو سیلسیلک ایسیڈ ٹیسٹ ڈیر ویور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سلفو سیلسیلک ایسیڈ ٹیسٹ کا پرنسیپل کیا ہے تو اس میں یوز ہوتا ہے جو ری ایجنٹ اس کا نام ہے 3% سلفو سیلسیلک ایسیڈ اور اس پر نیگٹیف چارج ہوتا ہے جو پروٹین ہوتا ہے یورین میں پیشنٹ کے تو اس پر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے تو سلفو سیلسیلک ایسیڈ میں جو نیگٹیف چارج ہوتا ہے وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے نیوٹرل کر دیتا ہے پروٹین پر پوزیٹیف چارچ کو جس کی مدد سے جو پروٹین ہے وہ ڈینیچر ہو جاتا ہے اور پروٹین پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے جس کی مدد سے ڈیٹیکشن بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے پیشنٹ کی یورین میں پروٹین کی ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ ہمیں سلفو سلسلک ایسیڈ ٹیسٹ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو 3% سلفو سلسلک ایسیڈ سلوشن ہمیں چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیں گلاس ٹیوبز چاہیے ہوتے ہیں اور کم از کم 10 ایمل یورین ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک سٹیرلائز ڈسپوزیبل کنٹینر میں ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ سلفو سلسلک ایسیڈ ٹیسٹ کا پروسیجر کیسے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ جب پیشنٹ کا یورین لوگ ہے تو اسے چیک کریں کہ اگر وہ ٹربٹ ہے یا ہیزی ہے اس میں اگر دندلہ پن ہے تو اسے سنٹریفیوج کریں سنٹریفیوج کرنے کے بعد آپ دو گلاس ٹیوبز لیں اور ہر ایک ٹیوب میں 1-1 ایمل سپر نیٹنٹ جو اوپر والا یورین ہوگا ٹیسٹ ٹیوب میں سنٹریفیوج کرنے کے بعد تو ہر ایک ٹیوب میں آپ ایک ایک ایمل یورین سپر نیٹنٹ ڈال دیں ابھی آپ ایسے کریں کہ ایک ٹیوب میں 1 ایمل یورین جس میں موجود ہے سلفوسیلک ایسٹ ڈال دیں کم از کم 3 ایمیل اور دوسرے ٹیوب میں آپ نے نہیں ڈالنا تو ایک ٹیوب میں آپ نے 3 ایمیل 3% سلفوسیلک ایسٹ ڈالنا ہے اور دوسرا ٹیوب جو ہے اسے آپ نے بلینگ چھوڑنا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ جو ٹیسٹ والی ٹیوب ہے اس کو آپ پھر بعد میں کمپیار کر سکو تربیڈیٹی کے لیے ڈیر ویورز ابھی آپ ان دونوں ٹیوب کو چھوڑ دیں کم از کم 10 منٹ کے لیے سٹینڈنگ پوزیشن میں اور 10 منٹ کے بعد پھر آپ نے ابزرف کرنا ہے تربیڈیٹی کے لیے جی تو ڈیر ویورز یہاں پر جو ٹیوب آپ دیکھ رہے ہیں جس میں تربیڈیٹی نہیں ہے یہ ہماری بلینگ والی ٹیوب ہے جس میں ہم نے صرف یورین ڈالا تھا تو اس میں کسی بھی قسم کی تربیڈیٹی نہیں آئی اور جو دوسری ٹیوب ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تربیڈیٹی آگئی ہے کیونکہ اس میں یورین بھی تھا اور اس میں ہم نے 3% سلفو سلسلسلک ایسیڈ 3 ایمل وہ بھی ڈالا تھا جس کی مدد سے تربیڈیٹی آگئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پیشنڈ کے یورین میں پروٹین پریزنٹ ہے ڈیر ویورز ابھی آپ ریزلٹ کیسے دوگے آپ ٹیوب کو چیک کروگے اگر کوئی تربیڈیٹی نہیں ہے تو آپ اس کو نیگیٹیو ریپورٹ کروگے اور یہ ٹیسٹ نیگیٹیو ہوگا اگر بہت ہلکا سا پریسپیٹیٹ بنا ہے تو یہ آپ ریپورٹ کروگے ٹریس میں یہاں پر آپ اس ٹیوب میں دیکھ سکتے ہو کہ بہت فینڈ پریسپیٹیشن ہوئی ہے جسے ہم ٹریس میں ریپورٹ کرتے ہیں ابھی ڈیر ویورز یہاں پر ایک دوسری پکچر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پر تربیڈیٹی ہے لیکن یہاں پر آپ کو بیک گراؤنڈ میں جو لکھائی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے اور جو بلیک لائنز ہیں وہ بھی ٹیوب سے نظر آ رہی ہیں تو یہ آپ ریپورٹ کروگے ون پلس میں کیونکہ تربیڈیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے ہمیں لکھائی بھی بہت صفائی سے نظر آ رہی ہے اور جو بلیک لائنز ہیں وہ بھی بہت صاف طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس لیے ہم اسے ریپورٹ کریں گے ون پلس میں ابھی آپ اس دوسری پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ڈیر ویورز کے تربیڈیٹی زیادہ ہو گئی ہے ہمیں لکھائی نظر نہیں آ رہی لیکن ہمیں بلیک لائنز نظر آ رہی ہیں تو اسے ہم ریپورٹ کرتے ہیں ٹو پلس میں ابھی یہاں پر ڈیر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ لکھائی نظر آ رہی ہے اور نہ لائنز نظر آ رہی ہے اور گرینولر اپیئرنس ہے ٹیوب کے اندر تو یہ ہم ریپورٹ کرتے ہیں تھری پلس میں ابھی اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیر ویورز کے جو پریسپیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ تھک ہے فلوکیولز بن گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریسپیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے سولیڈ ماسز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں بلکل ایک سولیڈ ماس بن گیا ہے ٹربیڈیٹی کا تو یہ ہم ریپورٹ کرتے ہیں ٹو پلس میں اور آپ ٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا وائٹش کلر ہو گیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھک پریسپیٹیٹ ہے پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہے تو اس لئے ہم اسے ریپورٹ کرتے ہیں ٹو پلس میں امید ہے آپ اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھو گے اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ